کہ آج کے اس دور کے اندر ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں لیکن دعویٰ کرنے کے باوجود تمام لوگوں کے طریقے الگ ہیں تمام لوگوں کی نمازیں الگ ہیں ان کی عبادتوں کا طریقہ الگ ہے زندگی گدارنے کا طریقہ الگ ہے فیصلہ کیسے کیا جائے آخر دنیا میں سب لوگ بولتے ہیں ہم اتباع رسول کے ماننے ہم اتباع رسول کرنے والے ہیں ربی کی پیروی کرنے والے نبی کی سنت پہ چلنے والے تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب مسلمانوں کے تمام فرقوں پر نظر ڈالا جائے تو یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے کس کو صحیح کہیں گے کس کو غلط کہیں گے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا مجھ سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیروی نہیں کرتا اب اس کے لئے ایک میزان چاہیے اس کے لئے میزان چاہیے جب ڈبلیکیٹ اور اصلی مال مارکیٹ کے اندر بک رہا ہو تو اس کو پرکنے کا کچھ میزان ہوتا ہے کچھ عالی ہوتا ہے چیک کرنے کے لئے کہ چیک کیا جائے کہ کس کا جو ہے مال صحیح ہے کس کا مال ڈبلیکیٹ ہے یہ اتباع کے دعویٰ دار تو سارے ہیں اتباع کے دعویٰ کرنے والے سبی لوگ ہیں نبی سے محبت کا دم بھرنے والے سبی لوگ ہیں لیکن نبی کی محبت سچے معنوں میں کون کرتے ہیں اس کا میزان ہونا چاہیے اس کا ترازو ہونا چاہیے اور اس کا میزان اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو قرار دیا اتباع آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں سب لوگ اپنے میں خوش ہیں ہر مسلک والا خوش ہے ہم تو نبی کی پیروی کر رہے ہیں ہم تو نبی کی اتباع کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ایک میزان بنا دیا اس کے لئے اس میزان پہ جو کھرا اترے گا اس ترازو پہ جو کھرا اترے گا اس کا اتباع قبول ہوگا اس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی جائے گی اور جو صحابہ کے منحج سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور یہ دعوی کرے گا ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں اس کی پیروی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے سور بقرہ میں ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدُو اللہ نے کیا فرمایا اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے تو ہدایت یافتہ رہیں گے اور اگر نبی کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہم قرآن کی تفسیر شروع کریں حدیث کی تعویل شروع کر دیں اپنے اپنے امام کے حساب سے حدیث کو موڑنا شروع کر دیں قرآن کی آیتوں کی تعویل شروع کر دیں تو وہ نبی کے صحابہ کے طریقے خلاف ہو جائے گا اور نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں یہ اللہ کا اعلان ہے اللہ نے قلم قلہ اس بات کا اضاحت فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَرُو مسئلہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ سامنے نہ رکھا جائے کیونکہ وہی تو پہلے لوگ تھے جو صحابہ کو دیکھتے تھے آپ کی نماز کو آپ کی روزے کو حج کو زکاة کو وضوح کے طریقے کو سونے جاگنے کے طریقے کو ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یاد کر رکھنے والے تھے